اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے سعودی عربیہ اور ایران کے حوالے سے دونوں کے درمیان سات سال سے کوئی ریلیشنشپ نہیں تھا کوئی تعلقات نہیں تھے ایک دوسرے کی کنٹریز میں ایمبیسیز بنتی لیکن فائنلی اب دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بدنا ٹو منٹس وہ اپنی ایمبیسیز جسے کہتے آپریشنل کریں گے ریاد اور تہران میں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں میں بھی جو نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ہوا یا اس کے بعد کچھ ایگریمنٹس تھی اس کو دوبارہ سے فانکشنل کیا جائے گا لیکن اتنی بڑی تبدیلی اس ریجن میں آئی کہ ایسے چین کا کردار یقیناً بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پر کیونکہ اس نے میڈییٹر کا رول پلے کیا ہے اور ان دونوں کنٹریز کو میں یہ کہوں گا کہ ویسے تو پتہ نہیں بات شاید عجیب سے ہے لیکن آگ اور پانی کو میں کہوں گا ساتھ ایک ٹیبل پہ بٹایا اور ساتھ ملایا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس کا اس ریجن پہ کیا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے اسرائیل نے کیوں اس کو خطرناک قرار دیا ہے اور کچھ ان کے جو فارمن پرائیم منسٹرز ہیں پرائیم منسٹر ہیں ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے اسرائیل کی واقعی ایسا ہے اور کیا امریکہ انہوں نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے پریزیڈن جو بائیڈن کو واقعی ان کی بھی ڈیپلمیٹک ایک ڈیفیٹ ہے کہ چین نے آ کر سعودی ریبیا اور تہران کو ریاد اور تہران کو آپس میں ملایا اور ایک بہت عرصے سے پرانی ویسے تو بیچ میں سے اگر ہم کہیں تو شاید یہ ایک بہت پرانی ایک ڈسپیوٹ بیچ میں سے ان کے چل رہے آئیڈیالوجیکل میں کہہ سکتا ہوں بٹ رائٹ ناو اس کو آپس میں سیٹ کرنا پاکستان کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتے اس ریجن کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتے یہ بڑا عام ہے کیونکہ یہاں پہ صرف چین نہیں ہے ہندوستان بھی ایک بڑا پلیئر ہے اس وقت اس ریجن کا اور ان کا بھی آر اور دا ورڈ ایک بڑا انفلوینس وہ رکھتے ہیں سعودی ایریبیا میں بھی یو اے ای میں بھی ایران میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی تو ان کا کیا رول ہے یا رہا ہوگا لیکن کیونکہ چین کے ساتھ ان کا بھی ڈسپیوٹ ہے آہ بورڈر ڈسپیوٹ چل رہے ہیں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہندوستان اور چائنہ آپس میں آہ میں یہ کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ بیچ میں چل رہا ہوتا ہے جس طرح پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ہے آخر آہ تفصیل میں جائیں گے اس اہم ڈیولپمنٹ کے اور اس تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکوست ہے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک کا بٹن دوانا نہ بولے اچھا بات ہم کر رہے ہیں اس وقت جی آہ ایران اور سعودی ارابیہ کی اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے افغانستان کے طالبان اور امریکہ کے بیچ میں جو آہ ڈیالوگ چلتے رہے فور ٹری ٹو فور ایرز تو اس میں قطر نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا پاکستان نے رول پلے کیا تھا اور یقیناً سعودی ارابیہ نے بھی اس کے اندر رول پلے کیا تھا لیکن وہ چیز ممکن ہوئی اور آہ امریکہ نے ویڈیول کیا فرم کابل اب یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں تو آہ ایران انڈ سعودی ارابیہ آپس میں آئیڈیالوجیکل جو کنفلیکٹس ہیں میرے خیال میں بہت پرانے ہیں آہ ہم تو جب سے سنتے ہیں کہ جی سعودی ارابیہ اور ایران کے بیچ میں کچھ نہ کچھ ایسے کنفلیکٹس چل رہے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے ان کو دور کرتے ہیں حالانکہ دونوں آہ جسے کہتے ہیں کہ آہ آئل رچ کنٹریز ہیں دونوں سعودی ارابیہ بھی اور ایران بھی اور آہ میرے خیال میں آہ ان دونوں چیزوں کا آہ جو جو دونوں کنٹریز میں کامن ہیں آہ اس کا فائدہ آہ ان کنٹریز کو تو ہو سکتا ہے بٹ اس ریجن کو ہو سکتا ہے اور اس ریجن سے جو باہر دنیا ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے یہ ممکن کیسے ہوا آہ اس حوالے سے بھی آہ بات کریں گے لیکن اس کے اوپر آہ اسرائیل کو کیوں کنسرنز ہیں اسرائیل کے کیا کنسرنز ہیں آہ اس پہ بات کریں گے آہ سعودی ارابیہ کی سرکاری ذرہ ابلاغ کے مطابق چین کی سالسی میں آہ سعودی اور ایران کے مابین سفارتی تعلقات بحال کرنے کا معاہدہ یعنی ایگریمنٹ تھے پا گیا سعودی اراب کی میڈیا کے مطابق صدر شی جنپنگ کی کوششوں سے ایران اور سعودی اراب کے حکام کے مابین چھے سے دس مارچ کے درمیان یہ مذاکرات ہوئے تھے الامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ سعودی ارابیہ اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات کی بحالی کے لیے چین کی جانب سے کیے گئے اخدامات کے جواب میں تینوں ممالک اعلان کرتے ہیں کہ سعودی اراب اور ایران کے درمیان معاہدہ یعنی ایگریمنٹ ہو چکا ہے جو سرکاری پریس ایجنسی ہے سعودی ارابیہ کی ان کے اعلامیے کے مطابق سعودی ارابیہ ایران اور چین کی عالی قیادت کے مابین ہونے والے معاہدے کے تحت سعودی اراب اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی چین کرے گا اس کو ہوس کرے گا اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ معاہدے کی روح سے دونوں ممالک دو ماہ کے اندر یعنی نیکس ٹو منٹس کے اندر اپنے جو مشنز ہیں سفارتی مشنز یعنی ڈپلومیٹک مشنز اور اپنے جو ایمبیسیز ہیں اس کو دوبارہ سے وہ کولنگ ہے اور ایک دوسرے کی خدوختاری کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ اندرونی جو انٹرنل میٹرز ہیں اس میں عدم مداخلت یعنی یہ بھی شامل ہے یعنی ایک دوسرے کی جو انٹرنل میٹرز ہیں کیونکہ میں نے جس طریقے سے بتائے کہ آئیڈیالوجیکل کنفلیکٹ بہت زیادہ ہیں اس میں انٹرفیرنٹس نہیں کریں گے سعودی ارابیہ ایران کے اس میں نہیں کریں گا کیونکہ شیعہ سیکٹ لیٹ کنٹری ہے اور جو سعودی ارابیہ وہ وہابی سیکٹ کنٹری ہے اس کو وہ لیڈ کرتا ہے تو اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے اس طرح کی چیزوں کو نہیں چڑھیں گے میرے خیال میں یہ ایک بہت شاید باقی چیزیں تو ہوں گی جی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات بھی ہو رہی ہے باقی بھی بہت ساری چیزوں کی جو کیشن کی بات ہو رہی ہے بٹ در تینگ اس کہ اگر ان میٹرز کو اگر نہیں چڑھیں گے تو آئی تنک سو کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ایک چیز اور ہے آہ میں دیکھ رہا تھا کہ یار ایک طرف دونوں مسلم کنٹریز ہیں ایک طرف شیعہ لیٹ کنٹری ہے اور دوسری طرف واہبی لیٹ کنٹری ہے سنی کنٹری ہے اور دونوں کے بیچ میں ایگریمنٹ کون کر رہا ہے چائنہ جو نہ تو وہ کرسیان ہیں نہ وہ ہندو ہے نہ وہ سکھ ہے نہ وہ مسلم ہے اور ان کا اپنا ایک سسٹم ہے اس کے مطابق ہے وہ چلتے ہیں لیکن وہ آ کر دونوں مسلم کنٹریز کے بیچ میں انہوں نے رول پلے کیا ہے یہ اور چیزیں ہیں اس کے بہت سارے نیگٹیو پوزیٹیو سائیڈز بھی ہوں گے میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ ایسا لیکن یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اس ریجن میں اسپیشلی گلف ریجن کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو آگے جا کر آہ اس کا ایمپیکٹ کیا ہو سکتا ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ ابھی دو ماہ پہلے جب شی جن پنگ نے وزٹ کیا تھا ریاد کا وہاں پہ ان کو جس طریقے کا پروٹوکول دیا گیا اس سے پہلے جولائے میں امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے وزٹ کیا تھا لیکن ان کو میں یہ کہوں گا بڑا کورٹ شولڈر دیا گیا تھا محمد بن سلمان صاحب کی طرف سے یہ چیز اس سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران یعنی ریاد اور تہران میں چائنیز انفلوینس اچھا خاصا موجود ہے اس کی وجہ میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر دونوں کو آپس میں بٹایا گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کی بات کو سننے کے لیے چائنہ کا استعمال کیا اس نے میڈییٹر کا رول پلے کیا تو اٹس مین کے چین کا جو انفلوینس ہے وہ ریجن میں موجود ہے یہاں پر اگر ہم اس ریجن میں پاکستان بھی ہے یقینا اس کا بھی اچھا تعلق ہے سعودی عربیہ کے ساتھ اور تہران کے ساتھ بھی لیکن شاید اس طرح کا نہیں ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تہران کے ساتھ ہمارے مسئلے چلتے رہے اور اس میں بھی ایک مین وجہ جوتی وہ سعودی عربیہ تھی کیونکہ سعودی عربیہ جب ہم پاکستان توڑا سا اگر قربت اختیار کرتا تو اس کے اوپر سعودی عربیہ زیادہ خوش نہیں رہتا جس کی وجہ سے پھر پاکستان تھوڑا سا ایک ڈسٹنس اختیار کرتا علاقہ یہ غلط بات ہے میں کہتا ہوں پاکستان کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پالسی شاید پاکستان کی غلط تھی آپس میں ان کی اب سٹیلمنٹ ہو گئی ہے اس چیز سے اب پاکستان کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے سعودی عربیہ ہمیں ار مشکل وقت میں سعودی عربیہ نے ہمیں آؤٹ آف دا وے آہ ہیلپ کی ہے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے اور ہمیں ان کا تینک فل ہونا چاہیے آ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی عربوں نے ہمارے لیے کیا کیا تو یہ کیا کیا وہ کیا کیا ان لوگوں نے کیا ٹھیک ہے اب وہ نہیں کرتے یہ ان کے اپنی مرضی ہے آہ ساری زندگی کے لیے انہوں نے ہمارا ٹھیکہ نہیں لے رکھا تھا کہ ہم ہمیں وہ پالیں گے لیکن ایک چیز کلیر ہے کہ اب کم از کم پاکستان کو آہ جو ایران کے پاس جو نیچرل ری سورسز ہیں سپیشلی انرجی سے ریلیٹڈ اور پاکستان اس وقت جن کرائیسس سے گزر رہا ہے آہ مطلب انفورچنیٹلی اس وقت ہماری حالت انتہائی پتلی ہے تو اب کیا ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کیونکہ پہلے تو یہ کہا جاتا ہے جی سعودی ریبیا کے ساتھ ہمارے ایسے تعلقات ہیں کہ ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے اب کیونکہ تہران کے ساتھ ان کی سٹنمنٹ ہو گئی ہے تو اب ہم واشنگٹن ڈی سی کی طرف دیکھیں گے یا ہم کہیں گے نہیں سو دریبیا والا مسئلہ اب سورٹ آؤٹ ہو چکا ہے ایران کے ساتھ تو اب پاکستان تہران کے ساتھ زیادہ قریب جائے گا اور ان کے پاس جو نیچرل ری سورسز ہیں ہمیں ایک سستی انرجی وہاں سے مل سکتی ہے الیکٹرسٹی کی صورت میں جو گیس ہے الین جی وغیرہ ہے یا پھر ال پی جی ہے یا کروڈ آئل ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ فروٹس ویجیٹیبلز اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایران کے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں اور اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو کیا ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید سعودی ریبیا کا ہم پہلے بہانہ کرتے رہے لیکن ابھی کچھ دن پہلے فورن آفس کے سیک فری جو ہے وہ ایک بریفنگ دے رہے تھے جو کومیٹی تھی پارلیمنٹ کی پارلیمانی کومیٹی ان کو تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایران کے ساتھ نہیں اس طرح کی کوئی چیز کر سکتے ہیں کوئی کاروبار نہیں کر سکتے کوئی بزنس نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن میں یہ بھی چیز شامل ہے کیونکہ امریکہ نے ایران کے اوپر سنکشنز لگائی ہوئی ہیں اور اگر ہم کہیں گے وہ کہیں گے چا ٹھیک ہے کرو بھئی آپ کاروبار کرو تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک میرے خیال میں یہاں پہ بھی مشکل صورتحال ہے علانکہ بلوچستان کے ذریعے ہم آسانی سے بہت کم وقت میں بہت کم قیمت پر ان سے بہت ساری چیزیں ہم لے سکتے لیکن افسوس کے ساتھ نہیں لے رہے اچھا پھر آتے ہیں جی ہندوستان کی طرف انڈیا کے لیے کیا چیز ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں میں ایک چیز یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا اپنے کارڈز میں ڈپلومیٹکلی کہہ رہا ہوں بڑے طریقے سے کہلتا ہے سیکنڈلی آہ بہت زیادہ واویلہ نہیں کرتا چیزوں کا بیسے چین بھی نہیں کرتا بیسے ان کی کیونکہ وہاں تو خیر میڈیا ہے ہی نہیں چائنہ میں شاید ایک دو اخبار آتے ہیں اور ایک دو جو چینلز ہیں ان کے جو سرکار کے وہی چلتے ہیں لیکن انڈیا میں تو خیر بڑا سارا میڈیا ہے نیوز پیپرز ہیں ریڈیوز ہیں آہ انگلش اور ہندی آہ ٹی وی چینلز ہیں کافی سارے تو وہاں پر آہ وہ یہ اتنا مطلب جسے کہتے ہیں کہ جو فورن آفس ہے یا جو آہ گورنمنٹ ہے وہ شاید اس طرح کی چیزوں کا اتنا واویلہ نہیں کرتا وہ دیکھتا ہے چیزوں کو اور پھر بڑے آرام سے وہ ریسپونڈ کرتا ہے بہت تیز ریکشن ہم نے آہ نیو ڈیلی کا نہیں دیکھا تو یقینا آہ ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت پرانے ہیں ان اندوستان کے اور سعودی عربیہ کے ساتھ تو میں نئے نہیں کہوں گا لیکن بہت زیادہ پرانے بھی نہیں ہیں آہ جب سے نرندرہ موڈی صاحب نے غالباً ٹو تاؤزن فیفٹین سکسٹین میں جو ٹور کیا تھا اس کے بعد اس ان تعلقات میں ایک بہت بڑی تبدیلی ایک شفٹ نظر آیا ہے آہ اور وہ نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ آہ صرف ان کا دورہ ہوا اور ان کو سیول ایوارڈ دیا گیا آہ رائل فیملی کی طرف سے وہ ہمیں بہت ساری تبدیلیاں آہ تقریباً ہنڈرڈ بلین ڈالرز کا جو آہ پھر محمد بن سلمان نے آہ وزٹ کیا نیو ڈیلی کا تو وہاں پہ ان کے بیچ میں کہا ان ٹین بلین ڈالرز کی انویسمنٹ سعودی ریبیا آہ نے پلان کیا ہوا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ مختلف جو آہ سیکٹرز ہیں اس میں وہ انویسٹ کرے جس میں شاید سب سے بڑا انویسمنٹ ان کا تھا آہ آہ جو آہ ریفائنریز ہیں اس کے اندر تھا اور باقی بھی بہت ساری چیزیں ہیں آہ مطلب ہاؤس ان بیلڈنگز کے اندر اور اس طرح کنسٹرکشن انڈرسٹری جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں تھے غالباً کمیونکیشن انڈرسٹری میں وہ انٹرسٹڈ تھے کہ وہ انویسمنٹ کریں گے اور وہ کر رہے ہیں تو ایک چیز تو یہ ہے لیکن کیونکہ یہ کام چائنہ نے کیا ہے اب اس آہ چیز کو آہ میرا خیال یہ ہے کہ آہ ہندوستان ایسا نہیں ہے کہ وہ چھپ کر کے بیٹھا رہے گا اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ کوئی بہت زیادہ اور رییکٹ کرے گا نہیں کرے گا اس طرح لیکن وہ یہ دیکھے گا کیونکہ آہ اگر پچھلے دو تین سالوں سے دیکھیں جب سے ٹوزن نائنٹین میں گلوان ہوا اس کے بعد آہ ایسے لگتا ہے کہ ہندوستان نے اپنی پالیسی کو آہ بہت زیادہ چینج کیا ہے چائنہ کے حوالے سے تو جہاں پہ بھی ان کو لگتا ہے کہ ان کو ہم سرکل کر سکتے ہیں ان کو ہم آہ ایک ٹف سیچویشن میں ڈال سکتے ہیں تو وہ کرتا ہے ڈبلومیٹک فرنٹ کی میں بات کروں ڈائریکٹو گلوان کے بعد ابھی جو ایک دو تین ماہ پہلے جو ایک انسیڈنٹ ہوا وہ ہوا لیکن اس کے علاوہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوئی اور ساتھ میں ڈائلوگ بھی چل رہے لیکن ہندوستان کے جو کنسانز ہیں وہ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں اور ڈیفینس کے لوگ ہوں ڈیپلومیٹس ہوں یا کوئی اور ہوں ان کے کنسانز بہرحال بڑے کلیر اور ہیں موجود ہے یعنی وہ ختم نہیں ہوئے اور نہ کم ہوئے ہیں تو وہ اس چیز کو لازمی دیکھے گا کہ یہ کیا ہوا لیکن ابھی تک ان کے حوالے ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا آہ یو ایس کی طرف سے ویسے تو میجارٹی کنٹریز نے اس کو بڑا اچھا فیصلہ قرار دیا ہے لیکن اسرائیل اور امریکہ نے کنسانز شو کیے ہیں آہ امریکن کنسانز تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو بائیڈن نے بڑی کوشش کی کہ جی آہ سعودی اریبیا کا جو آئل ہے اس کو جس طریقے سے وہ کنٹر�rول رکھا کرتے تھے اور سارا کچھ چلتا تھا وہ کنٹرول ایم بی ایس نے ختم کیا اس کے بعد آہ ای یودی جس طرح سے آہ ایF ترٹی آہ امریکہ کین انٹسٹڈ تو پروائیڈ آہ ڈیٹ پلین جیٹ فائیٹرز آہотыو تھا یو ایی لیکن انہوں نے لاسپ helicopter پہ انکار کر دیا کہ we are not interested to buy these fighter jets. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں عرب دنیا میں کچھ سالوں سے کچھ ایسی میں کہوں گا بڑی changes ہیں یہ. کیونکہ ہم normally سنتے تھے کہ عرب countries امریکہ جس طریقے سے کہتا ہے وہ کر لیتے ہیں. امریکہ بھی یقیناً ان کی باتیں مانتا ہے لیکن اپنی باتیں بھی بہت ساری منواتا ہے. عراق وار ہو گلف وار جس کو کہا جاتا ہے پہلے پھر بعد میں پھر یمن ہو یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں تو انہوں نے ایسا کیا لیکن آہ اب کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ عرب دنیا نے غالباً اپنے جو فیصلے ہیں اس میں آہ دوسروں کی انٹرفیرنس especially American interference کو آہ میرے خیال میں کم نہیں کیا بلکہ میں کہوں گا ختم کیا انہوں نے چین کے ساتھ انہوں نے تعلقات کو بڑھایا آہ کریملن کے ساتھ انہوں نے رشیہ کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات کو بڑھایا ہندوستان کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات کو بہت expand کیا ایک بڑے اچھے لیول پہ لے کے گئے تو یہ تینوں دنیا کی بڑی powers ہیں economy کے حوالے سے بھی defense کے حوالے سے بھی اور ایک influence بھی رکھتے ہیں دو تو veto powers ہے چائنہ اور رشیہ لیکن ہندوستان is emerging power آہ مطلب in the world آہ دنیا کی نظرے اس پہ جمیوی ہے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ economy grow کر رہی ہے آہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا defense انہوں نے بڑا strong کیا ہے last five ten years میں اس کے ساتھ ساتھ اپنی self reliance کے اوپر انہوں نے بہت سارا کام کیا اور ابھی لگا ہوا ہے وہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آہ یہ تین power جو میں نے کہا کہ امریکہ آہ کے سامنے یہ تین powers موجود ہے دنیا میں آہ ایک تو یورپی یونین بھی ہے لیکن یورپی یونین ایک اور طریقے سے آہ ڈیر کرتا ہے یو ایس کو آہ وہ امریکہ اگر کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ اس کو مان لیتے ہیں لیکن یہ یہ تین countries ہیں یہ میرا خیال ہے کہ چائنہ اور رشیہ کے ساتھ تو خیر مطلب تعلقات نہ ہونے کے برابر ہیں بہت خراب صورتحال ہے یو ایس اور ان countries کے درمیان ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں لیکن کیونکہ ہندوستان کا ایک آہ جو history رہی ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سا decision انہوں نے لینا ہے کب لینا ہے کیسے لینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اس کا جو benefit ہے ان کے country کو ہے یا وہ نقصان ان کے country کو ہے اگر فائدہ ہے وہ decision وہ لے لے گا اگر نقصان ہے avoid کرے گا بے شک اس سے امریکہ خوش ہوتا ہو یا ناراض ہوتا ہو اچھا پھر جب ہم اس صورتحال میں آتے ہیں پاکستان کی طرف تو پاکستان نے افسوس کے ساتھ کہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہم نے گوائی جس کا نقصان ہمیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی diplomacy کو بھی اس طریقے سے ایک shape نہیں دی کہ ہم اس کو سعودی Arabia کے ساتھ بھی بیجنگ کے ساتھ بھی تہران کے ساتھ بھی واشنگٹن کے ساتھ بھی کریملن کے ساتھ بھی اور نیو ڈیلی کے ساتھ بھی اچھا رکھتے افسوس کے ساتھ بیجنگ کے ساتھ بھی اچھی ہے لیکن وہاں پہ بھی بہت ساری ناراضگیاں چل رہی ہیں سعودی Arabia کی یہاں بھی ہمارے ساتھ بہت ساری ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں بہتر ہی بھی آتی ہے میں یہ نہیں کہتا لیکن ان کے concerns کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ہم پاس جاتے ہیں پھر تہران کا بھی یہ اس طرح کا ہے آہ انڈیا کے ساتھ تو خیر کچھ بھی نہیں چل رہا آہ انڈیا کا تو مجھے مطلب عجیب سی ایک situation لگتی ہے آہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ایران کے اوپر تو sanctions ہیں آئی ایم ایف کی آئی ایم ایف ہمیں کاروبار نہیں کرنے دیتا لیکن اندوستان کے اوپر تو کوئی sanctions میرا خیال نہیں ہے اس قسم کی جو ہم نے خود لگائی ہے وہ ہی ہے آہ باقی نہ تو US نے لگائی ہے نہ چائنا نے لگائی ہے نہ سعودی Arabia نے لگائی ہے نہ آہ کسی اور نے لگائی ہے اگر لگائی ہے تو ہم نے لگائی دی جس کی وجہ سے آہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے اور یہ جو ابھی ایک tough situation ہے یقین کر اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں آہ افغانستان ہمارے قریب کا ملک ہے وہاں پہ بھی بہت سارے natural resources ہیں آہ وہاں سے اس وقت ابھی ہم نے جب سے طالبان حکومت آئی ہے one hundred and sixteen million dollars کا ہم نے وہاں سے کول خرید آئے اور اس میں ہمیں no doubt کے پیسوں میں آہ کافی savings بھی ہوئی لیکن اگر ہم اسی طریقے سے اس کو divide کرتے ہیں ایران کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ تو بہت سارے چیزیں ان تینوں countries میں ہوتی ہیں کہ اس سے ہم یعنی جو ہماری عوام ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں ہمیں relief مل سکتا ہے اور مطلب بہتر relief ہمیں مل سکتا ہے جو ہم آٹے کے بہران کو ہم دیکھ رہے ہیں ویسے تو ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا ہم ایک ایک کرچر بیز country ہے لیکن افسوس کے ساتھ وہاں society ہاں بن رہی ہے کہیں پہ ڈی اچے ہے کہیں پہ بحریہ town ہے اگر ان سے کوئی زمین بج جاتی ہے تو پھر کچھ اور societies ایسی ہیں پھر وہ پکڑ لیتی ہے وہ زمینے تو زمینے تو ہم دبا کے باغات کو ہم نے ختم کر لیا جس زمین پہ بہت اچھا چاول ہم اگاتے تھے وہ ختم کر لیا کارٹن اگاتے تھے وہ ختم کر لیا اور جو ویٹ وغیرہ اگاتے تھے وہ ختم کر لیا بہت ساری ایسی چیزیں ہم نے اس کا صفایہ کی اور اس کے اوپر ہمیں کیونکہ property کا business کچھ لوگوں کو بہت فائدہ دیتا ہے ہم اس کی طرف چلے گئے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم اگر ان تین countries کے ساتھ اپنے terms کو بہتر کر لیتے تو شاید جو آج ہماری crisis ہیں ہم IMF ہمیں بار 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 مطلب شاید ساری حدیں انہوں نے توڑ دی وہ جو کچھ کہتے ہیں ہم yes کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی ہم آگے نہیں پڑے تو اگر ان کے ساتھ ہوتا at least ہمارے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ جو کروڈ آئل ہم ایران سے یا گیس لیتے ہمیں ایک بہتر ریٹ میں ملتا ہے اگر افغانستان سے لیتے ایک بہتر ریٹ میں ملتا ہندوستان سے ہم ویجیٹیبلز پلس ویٹ لے سکتے تھے تو ایک بہتر ریٹ میں ملتا تو یہ تینوں چیزیں اس وقت وہ ہے جو سب سے زیادہ ہمیں دبوچا ہوا ہے سب سے زیادہ ہمیں نقصان مل رہا ہے اس کی وجہ سے اور believe me کہ میں ہوں یا میرے جیسے نائنٹی فائی پرسنٹ پاکستانی ہیں ان کی زندگیاں مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے مطلب بات ہم نے کیونکہ جیو پولیٹک سے شروع کی تھی لیکن اس کا ایمپیکٹ بھی آپ کے ریجن کے آپ کے کنٹری کے اوپر آپ کی عوام کے اوپر آپ کی جو جنتہ ہوتی ہے ان کے اوپر وہ آپ کا ایمپیکٹ پڑتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو unfortunately ہم نے with the passage of time نہیں کی اور ہم نے وہ وقت وہ چیزیں وہ opportunities ضائع کر لی باقی دنیا نے اس opportunities کو avail کیا تو وہ آج بھی ایک بہتر position پہ رہ رہے ہیں گو کہ پوری دنیا میں inflation ہے لیکن ہمارے مقابلے میں اس لیے وہ بہتر ہے کیونکہ ان کی purchasing power ہم سے بہتر ہے ہمارے ہاں almost fifty percent کے اوپر inflation چند رہا ہے اس وقت جو پاکستان جیسے ملک کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک ایک سے بڑھ کر ایک تباہی ہے مطلب سب کی چیخیں نکلی ہوئے ہیں اگر یہ inflation rate جو ہے اگر کسی اور دنیا کے country میں ہوتا جو بڑے countries ہیں جن کی purchasing power اچھی ہے جن کی per capita income اچھی ہے تو میرے خیال میں وہ پھر شاید sustain کرتے برداشت کرتے لیکن پاکستان کی اور لڑی جہاں پہ پندرہ سولہ سوڑ ڈالر بہ مشکل per capita income ہے شاید اب مزید کم ہی آئی ہوگی اس کے اندر کیونکہ اب نئے وہ reports آئیں گی تو اندازہ ہوگا لیکن مزید کیونکہ جس طریقے سے inflation بڑھ رہا ہے لوگ کے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے بڑی مشکل سے وہ اپنی جو ایک circle ہے اس کو وہ چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو unfortunately ہم رونا تو روتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم نے کچھ کیا نہیں ہم پورا دن زمان پارک توشہ خانہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یقین کریں ہمارا ایک پورا یہ ٹونٹی فور سیون کا circle ہمارے یہ چلے ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اردگرد کیا ہو رہا ہے اور جب نہیں دیکھتے نا تو وہ بھی کہتے ہیں ہمیں یار جاؤ تم تو کسی کاتے میں نہیں آتے پھر جب ہمارے سر پہ پڑتی ہے تو پھر ہم رونا دونا شروع کر دیتے کہ یار یہ ہو جا ہو خیر اینوے آہ ملتے ہیں آہ اس طرح کی development کے حوالے سے آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات تب تک کے لیے take care and bye